وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آسو بہانے لگیں گے اگر دیو میں کھو گئی آدمی ہے اسے ڈھوڑنے میں زمانے لگیں گے یہ لاکھ چوکی پہ بیٹھیں ان کی حیثیت صرف چوکی دار کی ہے اور آپ لاکھ زمین پہ بیٹھیں آپ کی حیثیت زمیدار کی ہے زمیدار تیہ کرے گا کہ اس کا چوکی دار کیسا ہونا چاہیے ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے مسلم شروع ہوتا ہے وہاں سے دیوی گوڑا نے ہندو کا ہاں وہاں سے نہیں دارا مسلم کا ماں ہاں سے نہیں دارا دونوں کو جوائن کیا تو ہم بنا ہم بناتا ہے ہندوستان بناتا ہے تاب سلام ریشتکٹر پارمر چیف منسٹر کمال سوامیشا ہے گرہ داری بہت ارام جناب سے ایمی راہین شاہ میرے عزیز بھائی بندرپاڈی اور تمام ساکھیوں وقتی کمی میرا نام ہوئیداللہ خان عزمی ایکس میمبر اف کالمین آج جنب اگل سکولر دی طرف سے اتنی عظیم و شان ویزی پر آپ تمامی لوگوں کو مبارک بات ساٹھی شاہ دو باتیں تک کے آئندہ دی راہوں گا میں اپنی بات کو ختم کروں گا وقت کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آسو بہانے لگیں گے اگر دیو میٹ ہو گئی آدمی ہے اسے ڈھوڑنے میں زمانے لگیں گے میرے بھائیو انیس سو سینٹالیس سے پہلے آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے بیٹھتے پبلی کی تکھا ہوتے اور لیڈر اپنے سپیچ کرتے اس لیے کہ انیس سو سینٹالیس سے پہلے ہمارا ملوک گولام تھا اس ملوکہ ہندو اس ملوکہ مسلمان گولامی کی زندینوں میں ان دونوں کو انگریزوں میں کس رکھتا تھا تن کے گورے من کے کالے انگریز سو سال تک ہندوستانیوں پہ آتنکوادی پوڑے بڑا سکھے رہ پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو ہندوستان آجاب ہوا اور اس کی آزادی کے بعد آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ پانچ سال کے بعد ایک الیکشن کریں الیکشن میں پبلک کے ذریعے سرکار چنی جائے اور سرکار جو کچھ بھی وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے ہندوستان میں بہت ساری پارٹیاں ہیں اس وقت کرناتا کا الیکشن آپ کے سر پہ شوار ہے اس وقت بھی آپ کے سامنے ہر پارٹی آئے گی بی جے پی بھی آئے گی کانگریس بھی آئے گی سیکلر جنگتہ دل بھی آئے گا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اس کے پر بیشنے ہوگا جو کو نہیں کرنا ہے سب کے سب اپنی اپنی بات کریں گے اپنا اپنا منفیسٹو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنے اپنے وعدے کے مطابق آپ سے اوٹ دینے کی اپیل کریں گے مگر بات پر جازت کیے گا ہندوستان کا کانسٹیوشن اتنا عظیم الشام ہے کہ اس نے نیتاؤں کو کوئی طاقت نہیں دیا طاقت آپ کو دیا ہے یہ لاکھ چوکی پہ بیٹھیں ان کی حیثیت صرف چوکی دار کی ہے اور آپ لاکھ زمین پہ بیٹھیں آپ کی حیثیت زمیدار کی ہے زمیدار تیہ کرے گا کہ اس کا چوکی دار کیسا ہونا چاہیے آپ کا یہ چوکی دار جسے کبار سوامی کے نام سے آپ جانتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ جانتہ دل سے گلت جس وقت عالمِ وجود میں آیا تھا اس وقت ہمارے عظیم الشام اور اسپکٹر لیڈر جناب دیوی گوڑا صاحب اس کے پرسیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور آج میں ان کے زمانے میں یہ خادم اور ہنڈیا وائس پرسیڈنٹ تھا ایساں بمہی کے زمانے میں بھی میں اور ہنڈیا وائس پرسیڈنٹ تھا اور ہمارے سکولر جنتہ دل کے زمانے میں بھی میں اور ہنڈیا وائس پرسیڈنٹ تھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیوی گوڑا کی شخصیت پر ایک املی نہیں رکھی جا سکتی دیوی گوڑا سے بڑا اس مل کا کوئی سکولر لیڈر نہیں ہے دیوی گوڑا سے بڑا اس مل کا کوئی مہان گزر نہیں ہے دیوی گوڑا نے اپنے لیے کسی پڑی سکتی کا انتظام نہیں کیا ایک سادہ سا سفیر ہے وہ آدمی ایک سادہ سا انسان ہے وہ آدمی ہندو مسلم ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے دیوی گوڑا نے ہندو کا ہاں وہاں سے نکالا مسلم کا ماں ہاں سے نکالا دونوں کو جوائن کیا تو ہم بنا ہم بنتا رہے ہیں ہندوستان بنا رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں دوں گا آئندہ پھر میں آپ سے بات کروں گا خدا حافظ